سردیوں میں اپنا دھیان کیسے رکھیں سردیوں میں اپنا دھیان کیسے رکھیں لیکن ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیں تاکہ آپ ہمارے لیٹسٹ اپ ڈیٹس اور انفرومیٹی ویڈیوز کو مش نہ کریں سبسکرائب بٹن پہ کلک کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ سب سے پہلے ہر نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پاسکیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں آپ کو روجانہ سمیے پر اٹھنا اور سونا چاہیے اس سے آپ کا شریر اور من دونوں دھرو تاجہ اور سوست رہیں گے سردیوں میں اپنے شریر کو گرم رکھنا بھی بہت جروری ہے آپ کو تھنڈے پانی سے نہانے کی بجائے گرم پانی سے نہانا چاہیے اس سے آپ کی توجہ کو نمی ملے گی اور آپ کو سردی لگنے کی سبھابنا بھی کم ہوگی اس کے علاوہ دوستو سردیوں میں اپنے شریر کو گرم رکھنے کے لیے آپ کو اچھت کپڑے پہننے چاہیے آپ کو کم سے کم دو پرت کے کپڑے پہننے چاہیے آپ کو بولن کے کپڑے مفلر ٹاپی دستانے آدھی پہننے چاہیے اس لیے آپ کو تھنڈ سے بچاؤں ملے گا اور آپ کا شریر گرم رہے گا اس کے علاوہ دوستو سردیوں میں اپنے شریر کو گرم رکھنے کے لیے آپ کو بے آیام بھی کرنا چاہیے آپ کو روجانہ کم سے کم تیس منٹ کا بے آیام کرنا چاہیے آپ یوگ پرانا آیام جوگنگ سائیکلنگ سکیپنگ سٹریچنگ آدھی کر سکتے ہیں اس سے آپ کا رکھت سنچار بہتر ہوگا آپ کی ایمیونٹی بڑھے گی آپ کا میٹابولیزم تیج ہوگا اور آپ کو ارجہ ملے گی دوستو آگے بات کرتے ہیں اہار کے بارے میں سردیوں میں اپنا دھیان رکھنے کے لیے آپ کو اپنے اہار پر بھی دیان دینا چاہیے آپ کو ٹھنڈے دلے ہوئے مسالے دار اور تیکھے کھانے سے بچنا چاہیے ان سے آپ کو گیس ایسی جی ٹی پیٹ درد بدہجمی آدھی کس مسیائیں ہو سکتی ہیں سردیوں میں آپ کو گرم پوشٹک اور ہلکے کھانے کا سیون کرنا چاہیے آپ کو دال سبجی روٹی چاول دلیا کچڑی سوپ سلاد فل دود دہیں چھاج گڑ چنا مونگفلی بادام اکھروٹ کاجو کشمش انجیر آدھی کا سیون کرنا چاہیے ان سے آپ کو پروٹین بیٹامین منرل فائبر آئرن کیلشم اور انٹی اکسیڈنٹس زیادہ ملیں گے اس کے علاوہ دوستو سردیوں میں آپ کو پانی پینے کا بھی دھیان رکھنا چاہیے آپ کو کم سے کم آٹھ سے دس کلاس پانی پینا چاہیے آپ گرم پانی گرم نیمبو پانی گرم شہد پانی یا گرم ادرک پانی گرم حلدی والا دود گرم تلسی پانی لونگ کی گرم چائے الائچی کا پانی دال چینی کا پانی یا کالی مرچ والی چائے پھی سکتے ہیں اس سے آپ کا گلہ ٹھیک رہے گا آپ کو گرمی ملے گی اور آپ کا پاچن بھی اچھا رہے گا دوستو آگے بات کرتے ہیں جیون شہلی کے بارے میں سردیوں میں اپنا دھیان رکھنے کے لئے آپ کو اپنی جیون شہلی میں بھی کچھ صدار کرنے ہوں گے آپ کو تنباکو شراب کافی کال ڈرنگز چوکلیٹ آئس کریم آدھی سے دور رہنا چاہیے ان سے آپ کے شریر میں وات پت اور کف کی بڑوتری ہو سکتی ہے سردیوں میں آپ کو اپنے من کو بھی شانت اور خوش رکھنا چاہیے آپ کو تناب چنتہ گھبرہت اداسی نیراشہ گصہ ارشہ دویش آدھی سے بچنا چاہیے ان سے آپ کی ایمیونٹی کم جوڑ ہوتی ہے سردیوں میں آپ کو اپنے من کو شانت اور خوش رکھنے کے لئے دھیان میڈیٹیشن سنگیت سہتے کلا ہو بھی یا دوستوں اور پریوار کے ساتھ سمیں بیتانا چاہیے ان سے آپ کو انند شانتی سنتوش آتم وشواس اتصا اممگ یہ سب ملے گا تو دوستوں یہ تھی کچھ آسان اور پرباوی طریقے سردیوں میں اپنا دھیان رکھنے کے آشہ کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوتے سے لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہم ایسے ہی ویڈیوز آپ کے لئے آگے لاتے رہیں گے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیواد